اوامی نیشنل پارٹی کے رہبر باچا خان اور ولی خان مرہوم کی برسی کے موقع پر خوشاب میں جلسے کا انعقاد کیا گیا جس پہ مرکزی جنرل سیکیٹری میاں افتخار حسین سابق وفاقی وزیر غلام احمد بلور صبحی صدر منظور خان سینئر نائف صدر پنجاب عمر خان گردیزی نے خصوصی شرکت کی مکررین نے باچا خان اور ولی خان مرہوم کی زندگی پر روشنی ڈالی عمر خان گردیزی نے اپنے خطاب میں کہا کہ خوشاب میں کامیاب جلسہ کرنے پر صدر این اے پی خوشاب عابد کشمیری سینئر نائف صدر مشتاق آوان اور جنرل سیکیٹری بہادر خان گردیزی مبارک بات کے مستحق ہے اس سے قبل مہمانوں کا استقبال روایتی کھٹک دانس سکیا گیا ڈسٹک ریپورٹر عبد الرحمن خوشاب لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عوامی نیشنل پارٹی کوئی مہنگائی کے خلاف تحریک چلائے گی یا چلانے کو گرادہ رکھتی ہے یار یہ تو سیڈی سی بات ہے ہم تو لوگوں کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اس حکومت کو چلتا کرنا ہے یہ تو یعنی یہ تو الیکشن کے ذریعے نہیں آئے یہ تو جنہوں نے ان کو جتوایا ہے تو اب ان سے چھٹکارہ حاصل کر کے ہی مہنگئی ختم ہوگی کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا خاتم ہونا چاہیے اس کے خلاف اگر تحریک چلے یا اسمبلی میں ہو یا میدان میں ہو ہم یعنی اس کے مقابلے میں سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے رخصت کرنا ہے الیکشن کرانا ہے عوام کے ذریعے جو عوام جس کو اڑ دے وہ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی یہ جو مسئیبت ہے یہ ٹھل جائے گی بس ایک سوال اور کہ غربت اور مہنگائی نے انسان کا جینہ دو بار کر دیا لوگ دو کلو ہٹے کے وز خوندے نکلتے یار ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کیا عوامی نیشنل پارٹی زیلہی سطح بار کوئی ویل فر کا پرام رکھتی ہے جو غربہ کی مدد ہو ایسا ہے کہ آپ گر اس حکومت کے حوالے سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے تو لنگر شروع کر دیئے وہ تو کہہ رہے کہ تو سارے پاکستان کو لنگر خانہ بنا دیا یعنی ہمیں تو ایسی خیرات نہیں چاہیے ہمیں تو یہاں سے مہنگائی کا خاتم آ چاہیے جب سارے لوگوں تک رسائی ہو اور لازمی طور پر کہ امیر لوگوں کا جس کا بس چلے وہ غریبوں کا پرسانحال کرے لیکن مہنگائی نے تو امیروں کا بھی دم توڑ دیا ہے